28 جنوری 2020 کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنزمن نتنیاہو نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا اس پریس کانفرنس میں امریکی صدر نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری تنازع کے حل کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا اس منصوبے کو یا اس ڈیل کو ٹرمپ کے حامی حلقوں کی طرف سے ڈیل آف دس سنچری کا نام دیا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ڈیل آف سنچری میں کیا کیا نکات شامل ہیں ہی گائز میں کمر اسمان فرم فیکچول پرسپیکٹیو اور ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ ڈیل آف سنچری کیا ہے اس میں کیا کیا نکات شامل ہیں اس ڈیل کی خامیاں کیا ہیں اور پوری دنیا میں اس ڈیل کو لے کر کیا رد عمل سامنے آیا ہے دوستو بنیادی طور پر یہ ڈیل دو حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ اس کا پلیٹیکل پارٹ یعنی کہ سیاسی حصہ اور دوسرا اس کا اکانومک پارٹ یعنی کہ اس کا معاشی حصہ ہے یہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس کے سیاسی حصے پر اس ڈیل کے تحت فلسطین کو ایک آزاد اور خودمختار ریاست کا درجہ دے دیا جائے گا لیکن اس کے لیے فلسطین کو کچھ بنیادی شرائط پر عمل کرنا پڑے گا پہلی شرط فلسطین کو اپنے لیے کوئی آئین یا ایسا سلف گورننگ سسٹم ترتیب دینا پڑے گا جس میں تمام بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے اس کی دوسری شرط فلسطین کو اپنی عوام کو ڈی ملٹرائز یعنی کہ غیر فوجی بنانا ہوگا اس کی تیسری شرط یہ ہے کہ فلسطین کو اپنے نصاب میں سے وہ مواد ہٹانا پڑے گا جو کہ اسرائیل کے سیکیورٹی کے مفادات کے خلاف ہے چوتھی شرط یہ ہے کہ فلسطین کو ایسے ادارے قیام میں لانے پڑیں گے جو کہ بین الاقوامی ٹرانزیکشن کرنے کے اہل ہوں یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر کاروبار کرنے کے اہل ہوں اور ہر قسم کی کرپشن سے پاک ہوں اسلیل کے تحت مغربی کنارے کا ستر فیصد حصہ فلسطین کے حوالے کر دیا جائے گا ہماس اور پی آئی جی جیسی تمام تنظیمیں جو کہ اسرائیل کے خلاف مسلح جدوجہد میں مصروف ہیں انہیں یہ مسلح جدوجہد ترک کر کے امن کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا کسی بھی فلسطینی مہاجر کو اسرائیلی ریاست میں اسرائیلی ریاست کی اجازت کے بغیر آباد نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ فلسطینی مہاجرین کو لے کر تین تجاویز پیش کی گئی ہیں نمبر ایک یا تو وہ ریاست فلسطین کا حصہ بن جائیں نمبر دو وہ جن ممالک میں بھی موجود ہیں ان ممالک میں زم ہو جائیں اور تیسری یہ کہ ہر سال پانچ ہزار فلسطینی مہاجرین کو او آئی سی کے ممبر ممالک میں زم کر دیا جائے لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ انہیں صرف ان او آئی سی کے ممبر ممالک میں زم کیا جائے گا جو کہ اس سیٹلمنٹ پروگرام کا حصہ ہوں گے ریاست فلسطین کسی بھی ایسے سیکیورٹی منصوبے کا حصہ نہیں بنے گی یا کسی بھی ایسے بین الاقوامی سیکیورٹی معاہدے کا حصہ نہیں بنے گی جس سے اسرائیل کے سیکیورٹی کے مفادات کو ذک پہنچ دی ہو ریاست فلسطین کو کاؤنٹر ٹیرزم یعنی انصداد دہشتگردی کے لیے ایک نہایت ہی سٹرکٹ نظام متعارف کروانا پڑے گا جو کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے قابل قبول ہو اس زمن میں کچھ تجاویز بھی دی گئی ہیں جیسے کہ سپیشل فورسز کا قیام وہ تمام افراد جو کہ اسرائیل پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی میں ملوث پائے جائیں یا ایسا کوئی ارادہ رکھتے ہوں ان تمام افراد کو نہ صرف گرفتار کرنا بلکہ ان پر فلسطینی عدالتوں میں مقدمے چلانا اور ان کے خلاف بقاعدہ قانونی چارہ جوئی عمل میں لانے کی تجویز بھی ریاست فلسطین کو دی گئی ہے اب اس دیل میں اسرائیل کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں یا کیا کیا نکات شامل کیے گئے ہیں اب ہم اس طرف آتے ہیں اسرائیل کو ایک آزاد اور خودمختار ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے گا یروشلم کو اسرائیل کا انڈیوائیڈ کیپٹل کنسیڈر کیا جائے گا یعنی کہ اس پر کسی بھی قسم کا کوئی دعویٰ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا مسجد اکسا، ٹیمپل ماؤنٹ اور دوسری تمام مقدس مقامات کا انتظام و انسرام ایک جارڈینین ٹرس چلائے گا لیکن اس پر اسرائیل کی خودمختاری کو تسلیم کیا جائے گا تمام فضائی حدود بشمول فلسطینی فضائی حدود پر اسرائیلی خودمختاری کو تسلیم کیا جائے گا فلسطین میں آنے اور جانے والے تمام رستوں پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز تائینات ہوں گی اور اس میں صرف کچھ ہی ایکسپشنز شامل ہیں اکنے کے لیے تمام اختیارات اسرائیلی نیوی کو تفویز کر دیے گئے ہیں مغربی کنارے میں موجود تمام اسرائیلی سٹلمنٹس کو نہ صرف قانونی مانا جائے گا بلکہ ان پر اسرائیل کی خودمختاری کو تسلیم کیا جائے گا مغربی کنارے میں 97 فیصد فلسطینیوں کو فلسطین سے ملحقہ علاقوں میں شامل کر دیا جائے گا اور 97 فیصد اسرائیلیوں کو اسرائیل سے ملحقہ علاقوں میں شامل کر دیا جائے گا اسرائیل ان تمام فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دے گا جو کہ انتظامی کیسز میں اسرائیلی جیلوں میں قید ہیں البتہ جن قیدیوں کو اسرائیل رہا نہیں کرے گا ان میں قتل کے مقدمے میں ملوث ملزمان قتل کے مقدمے کی منصوبہ بندی کرنے والے تمام ملزمان اور وہ تمام ملزمان جن کے پاس اسرائیلی شہریت ہوگی انہیں اسرائیل اپنی قید سے رہا نہیں کرے گا تو دوستو یہ تو تھا اس ڈیل کے سیاسی حصے کے نکات کا خلاصہ اب ہم آتے ہیں اس ڈیل کے معاشی حصے کی طرف پچاس ارب ڈالر کی ایک سو اناسی پروجیکٹ فلسطین میں لگائے جائیں گے جن کا انتظام ایک ملٹی لیٹرل بینک سنبھالے گا یہ پچاس ارب ڈالر کچھ اس طرح تقسیم ہوں گے سبیس بلین ڈالر کرزے کی مد میں تیرہ بلین ڈالر گرانٹس کی مد میں اور گیارہ ارب ڈالر پرائیویٹ انویسٹمنٹ یعنی نجی انویسٹمنٹ کی صورت میں فلسطین پر انویسٹ کیے جائیں گے یوں تو اس فنڈ کا اکثریت حصہ غزہ اور مغربی کنارے پر استعمال کیا جائے گا لیکن اس کے علاوہ نو ارب ڈالر مصر پر سات ارب ڈالر اردن پر اور چھ ارب ڈالر لبنان پر خرچ کیے جائیں گے اس کے علاوہ اس ڈیل کا مقصد فلسطینیوں کا ان امپلائمنٹ ریٹ کم کرنا فلسطین کے جی ڈی پی کو ڈبل کرنا فلسطینیوں کے لیے دس لاکھ سے زائد نوکریاں کرنا فلسطین کے پاورٹی ریٹ یعنی شرع غربت کو پچاس فیصد سے بھی کم کرنا اس کے علاوہ پانچ ارب ڈالر مالیت کا ایک کوریڈور بنایا جائے گا جو کہ غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے کو آپس میں جوڑنے کا کام کرے گا تو دوستو یہ تو تھے اس ڈیل کے سیاسی اور معاشی نقات اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈیل میں کیا کیا بنیادی فلاؤز اور اس میں کیا کیا خامیاں ہیں اس ڈیل کا پہلا فلاؤ یروشلم کو اسرائیل کا انڈ ڈیوائیڈڈ کیپٹل تسلیم کرنا ہے کیونکہ یروشلم کے مشرقے حصے پر فلسطینی اپنا حق جماتے آ رہے ہیں فلسطین کی فضائی حدود پر اسرائیلی خودمختاری کو تسلیم کر لینا ایک بہت بڑی خامی ہے مغربی کنارے میں اسرائیل کی جتنی بھی سیٹلمنٹس ہیں انہیں یونائٹڈ نیشنز اللیگل قرار دے چکی ہے لیکن اس ڈیل کے تحت آپ کو ان تمام سیٹلمنٹس پر اسرائیلی خودمختاری کو تسلیم کرنا ہوگا اور یہ اس پلان کا تیسرا بڑا فلاؤ ہے گو کہ اس ڈیل میں ایک آزاد اور خودمختار ریاست کی بات کی گئی ہے لیکن کچھ ایسے اقدامات جیسے فضائی حدود پر اسرائیل کی خودمختاری تسلیم کرنا اور تمام انٹری پوائنٹس پر اسرائیلی فورسز کا تائنات ہونا دوسری کہانی سناتے ہیں پلسطین کی ریاست کی خودمختاری کا تائین اس پلان میں پریکٹیکلی صحیح طور پر نہیں کیا گیا اور یہ اس پلان کا چوتھا بڑا فلاؤ ہے اس پلان کی ایک اور بڑی خامی مسجد اکسہ پر اسرائیلی خودمختاری کو تسلیم کرنا ہے کیونکہ مسجد اکسہ پر فلسطینی اپنا دعویٰ بہت عرصے سے دائر کرتے آ رہے ہیں اب اگر آپ اس پلان کے ایکانومک حصے کو دیکھیں تو اس کے پہلے نکتے میں یعنی گو کے کہا گیا ہے کہ پچاس ارب ڈالر فلسطین پر انویسٹ کیے جائیں گے لیکن وہ کون سے ممالک ہوں گے جو اتنا پیسہ دیں گے یہ پیسہ کس طریقے سے انویسٹ کیا جائے گا اور وہ کون سا بینک ہوگا جو اس کا انتظام و انسرام سنبھالے گا اس حوالے سے ڈیٹیلز نہیں دی گئیں اور بہت ہی وے قسم کی ڈیٹیلز ہیں جو کہ اس پلان کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہیں اور اس پلان کی ایک سب سے بڑی خامی وہ یہ ہے کہ اس میں فلسطینیوں کو شامل نہیں کیا گیا اگر آپ وہ پریس کانفرنس دیکھیں جس میں اسرائیلی وزیراعظم اور ڈانلڈ ٹرمپ تو کھڑے ہیں لیکن اس میں فلسطینی صدر محمود عباس یا کوئی بھی فلسطینی نمائندہ شامل نہیں ہیں اس پورے پروسس میں فلسطینی لیڈرشپ کو یا فلسطینی نمائندوں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تو دوستو یہ تھے اس ڈیل کے سیاسی معاشی حصے اور اس کے درمیان خامیاں اب ہم آتے ہیں کہ پوری بینال اقوامی دنیا نے اس پر کیا رد عمل دیا ہے سب سے پہلے بات کریں گے فلسطینی صدر محمود عباس کی فلسطینی صدر محمود عباس نے اس ڈیل کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈیل کو قطعی اور مکمل طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا یہاں پہ OIC کی اس پلان کو کلی طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے نہ صرف OIC بلکہ Arab League جو کہ Arab ممالک پر مشتمل ایک آرگنیزیشن ہے اس نے بھی اس پلان کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے ایران نے بھی اس ڈیل کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر دیا ہے اور اسے فلسطینیوں کے لیے ایک خوفناک سپنے سے تشبیح دیتے ہوئے اس سے مکمل طور پر رد کر دیا ہے اس کے علاوہ یورپی یونین نے بھی اس پلان کو اس ڈیل کو ریجیکٹ کر دیا ہے جہاں پر بعض ممالک ارباد افراد نے اس ڈیل کو لے کر اپنے تحفظات کا اجھار کیا ہے یا اسے قطعی طور پر رد کر دیا وہاں پر کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس ڈیل کو خوش آئین کرا دیا ہے ان ممالک میں سودی اریبیا قطر یو اے ای اور مصر شامل ہیں انہوں نے اس ڈیل کو ایک مہائیت ہی خوش آئین اقدام کرا دیتے ہوئے اس کا بقاعدہ خیر مقدم کیا ہے یہ تھا پوری بنیا سے رد عمل جو کہ اس ڈیل کو لے کر سامنے آیا ہے دوستو اب آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ ڈیل فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک پائیدار عمل کی گارنٹی بن سکتی ہے یا نہیں اپنی اپینین کا اظہار نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ